اپنی بیوی کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں تیسری چیز آپ جب ہم نصیت نہیں کرتے ہم ملامت کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں ہم جب بھی جہاں پر نا اب بیوی اس نے آپ کے لئے کھانا بنائے کھانے کے اندر ظاہر انہمک رہ گیا کم ہو گیا یا کوئی اور چیز کوئی چیز زیادہ ہو گی یا کم ہو گی بنایا کس نے چولے کے پاس کون کھڑا رہا ہے تکلیف کس نے اٹھا یہ بیوی نے نا اب آپ نے اس کی ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک بات بول دیئے تو اس پر زیادہ کیتہ کی ہے یا کٹایا تھا کی کٹایا ہے تو اسے ہی پھر یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف میری برائیوں کی پر اس شخص کی نظر ہے صرف برائیوں کی پر نظر ہے آپ اسے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے کل بھی بہت اچھا بنایا تھا بڑی مشکت سے بنایا ہے اگر اس میں نمک تھوڑا کم ہو جاتا فلانی چیز تھوڑی زیادہ ہو جاتی تو بڑا اچھا ہو جاتا بیوی اگلے دن پورا دن کھڑے ہوگے آپ کے لئے کھانا بنائی اس لیے اسے پتا ہوگا کہ میرے شہر نے صرف میری برائی نہیں دیکھی میری اچھائی بھی دیکھی بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے باپ نماز پڑھ کے آ گیا تو اسے نماز نہیں پڑھی سبر دھوڑی ایسی تیسی چارکہ تو بچہ ہے اسے کیا پتا اس نے یہ سمجھا کہ بھئی مجھے تو نہیں پتا تھا یا کیا پتا اسے پتا ہی نہیں لگا کہ آزان ہو گئی ہے نماز کا وقت ہے آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے تو بہت اچھا ہے تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں تیرا کردار بڑا اچھا ہے اگر تو نمازی بھی بن جائے تو یقین مان میرے دل کو تھندک مل جائے گی اگر جب آپ ایسے کہیں گے تو اگلے دن آپ کا بچہ مر جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا بولے گا میرے باپ کو تو مجھ سے اتنی امید ہے میں کیسے نماز چھوڑ دوں آپ کسی کے سامنے اپنے بچے کی یہ تعریف کر دیں کہ میرا بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا جی مجال ہے کہ کبھی آپ کا بچہ جھوٹ بول دے میرے باپ کو میرے اوپر فخر ہے میں جھوٹ نہیں بولوں ہم کیا کہتے ہیں مجھے تیز ہے جی دادے دی داڑی پکڑ کے تپا مار دے اس نے گال کٹی آج پہلی وری ہم کہاں پر کھڑی ان چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں ان چیزوں پر شاباشی دیتے ہیں اور دادہ بھی اور چاچو بھی وہ چھوٹے سے بچے کو اٹھاتا ہے جب بہانہ ڈونڈتے ہیں ہی ہاں سے کپڑے گندے ہوگی اور نماز اس دی رہی گئی یہ بہانے جب بھی کوئی گناہ کریں جب بھی نماز چھوڑ دیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں کہ جو وجہ بنا کر میں نے گناہ کیا ہے یا جو وجہ بنا کر لوگ کہتے ہیں میں مجبورہ ساں میں کوراک چھڑیا میں مجبورہ ساں میں نماز چھوڑ دیتی تو خود سوچیں اگر وہ مجبوری آپ اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر اللہ کے سامنے وہ مجبوری رکھ کر اللہ سے جان نہیں چھڑوا سکتے تو پھر یہ خود کی جوٹی تسلیہیں خود کو دینا چھوڑ دیں یہ خود کی جوٹی تسلیہیں ہیں حضور میں خود کو جو ہے گمراہ کیا ہوئے ہیں